کہ خدیجہ بڑی پاک دامن اور انکار کر چکی ہے اچھا اکثر باہیا عورتیں توجہ آپ کی اکثر باہیا عورتیں خود سے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دیتی اور خدیجہ اتنی باہیا تھی اتنی باہیا کہ طاہرہ و طیبہ کہلاتی تھی اُس زمانے جہالت میں لیکن خود سے کہا اللہ کو خدیجہ کی ادھا اتنی پسند آئی دیکھو سب جگہ غیرت بتانا لیکن میرے محبوب کے معاملے میں کوئی غیرت نہ بتائے وہاں خود سے جاؤ خود سے جاؤ خود سے گلامی کرو تو خدیجہ نے خود سے گلامی کی تو اللہ کو ادھا اتنی پسند آئی خدیجہ تُو اتنی باہیا اور پارسہ ہو کر صرف میرے محبوب کے لئے تُو نے خود سے پہل کی آج کے بعد ہم قانون بنا دیں گے تُو نے پہل کی نا میرے محبوب کے لئے پہل کی نا قانون بن جائے گا آج کے بعد جب بھی نکاح ہوگا جب تک عورت اجازت نہیں دے گی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا آنے والا بڑا ہوگا ولی ہوگا مفتی ہوگا شیخ العدیر کوئی ہوگا آنے والا وہ ہے اپنے زمانے کا اللہ مت الدہر لیکن وہ بیچاری انپڑ عورت جب تک نہیں کہے گی نا کہ میں فلان کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتی ہوں تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا پتا چلا ایک عورت نے مصطفیٰ کی کنیزی کی اللہ نے ساری عورتوں کو انعام اتا کر دیا خدیجہ کے صدقے ہر عورت اونچی ہوگئی بلند ہوگئی مرتبے والی ہوگئی کہ اب ہر عورت اجازت اجازت پر موقوف ہے کوئی ہو جب تک عورت اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا قاضی صاحب پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا کوئی پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اجازت یہاں سے لینا ہے کیوں لینا ہے خدیجہ کی ادا پسند آگئی ہے خدیجہ نے خود سے کہا نفیسہ بات تو کر اب بعد کی نفیسہ نے حضور آئے آدمی تھک کر سفر سے آئے گا تو اس کو آرام کیلئے کہا جاتا ہے لیکن یہاں جلدی اتنی ہے کہ نفیسہ کہتی ہے بطیجہ محمد تمہاری عمر پچیس سال کی ہوگئی ہے کیا تم شادی نہیں کرتے حضور نے کہا کہ کرنا تو ہے لیکن اس وقت میری معاشی آلت جوہ وہ کمزور ہے میں بیوی لاؤں تو رکھوں گا کہاں میں اپنی چچا کے گھر رہتا ہوں نفیسہ نے کہا اگر کوئی خوبصورت اور مالدار عورت میں مل جائے تو کیا تم نہ کرو گے حضور نے کہا لیکن میں اس وقت اس کا جہوہ بار نہیں اٹھا سکتا نفیسہ نے کہا سارا انتظام میں خود کر دوں گی بتاؤ تم نکاح کرو گے حضور نے کہا کس کے ساتھ کون عورت ہے جو مکہیں میرے ساتھ نکاح کے لئے تیار ہوگی نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ حضور نے کہا خدیجہ ہاں خدیجہ تو آقا علیہ السلام کے جملے تھے نفیسہ شریفوں کے رشتے اس طرح راستوں میں تیہ نہیں ہوتے میرا سرپرست میرا چچا ابو طالب ہے اگر میرا رشتہ تیہ کرنا ہے تو اس سے جا کے بات کرو ہم روڑ پہ کھڑے ہو کر یہ حضور کی شان ہے ادھر سے آفر ہے اور حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ نکاح کے لئے تیار ہے ایسے شریفوں کے رشتے رستے میں تیہ نہیں ہوتے دیکھو پچیس سال کے رسول ہیں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے رستوں میں تیہ نہیں ہوتے آج کل فون پہ رشتے تیہ ہوتے ہیں پارکوں میں تیہ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ تیہ ہوتے ہیں یہ شریفوں کی علامت نہیں ہے یہ شریفانہ مزاج نہیں ہے وہ اللہ کے حبیب ہو کر اپنے سرپرستوں کی طرف اپنے بڑوں کی طرف بظائر بڑھیں بڑوں سے مراد حضور سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا چچا اللہ ہو اکبر آقا علیہ السلام سے مرتبے میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا وہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضور نے کہا کہ میرے سرپرست میرے چچائے جا کے ان سے بات کرو پھر اس کے بعد نفیسہ وہاں گئی اور کہا ابو طالب خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ محمد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ تہہ ہوا آپ کو پتا ہے حضور نے قربانی دی حضرت خدیجہ کی قربانی سرانکھوں پر لیکن پچیس سال کا نوجوان اور پورے مکہ میں سب سے خوبصورت نوجوان چالیس سال کی عورت سے نکاح کے لئے تیار ہوتے ہیں کیوں تاکہ امت کو پیغام دے دیا جائے امت کو بتا دیا جائے کہ بیوہ جو ہے وہ بری نہیں ہوتی بیوہ منحوس نہیں ہوتی اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حضور کے نکاح کی بات آئی اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں وقت ہو چکا ہے تائم ہو گیا اجازت ہے کیونکہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ وقت ہوگا کیونکہ سورہ یوسف بھی آپ نے سنی ہے اب حضور کے نکاح کی بات آئی گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام پہنے نکاح کے لئے جانا ہے خدیجہ کے گھر جانا ہے حضرت ابو طالب رونے لگے کہ آج میرے بھتیجے کا نکاح ہے اور کوئی لباس میرے گھر پہ نہیں ہے ابو بکر صدیق آئے دوستوں تھے نا آئے کہنے لگے کہ یہ گھر میں گم کا ماحول کیوں ہے گمی کے حالات کیوں ہے ابو طالب نے کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد کا آج نکاح ہے اور اب خدیجہ کے گھر جانا ہے گھر میں کپڑے نہیں ہیں ابو بکر صدیق کی قربانی پہلے دن دیکھیں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کہا کہا کہ جس دن ابو عبد المطلب دنیا سے جانے لگے تھے تو عبد المطلب نے میرے پاس امانت رکھی تھی کہ جس دن میرا پوتا محمد دولہ بنے گا اس دن اس کو یہ کپڑے پہنا دینا وہ امانت میرے گھر ہے اور کچھ سونا بھی مجھے دیا تھا وہ بھی امانت میرے گھر میں لے آتا ہوں حالانکہ جناب عبد المطلب نے کوئی امانت نہیں دی تھی لیکن ابو بکر صدیق احسان نہیں جتانا چاہتے تھے حضور پر اس لیے اس طرح کی بات کہہ کر کے لائے اور جانتے تھے اگر میں ڈائریک دوں گا تو یہ قبول نہیں ہوگا تو جناب عبد المطلب کے حوالے سے دیا لا کر کپڑے پیش کر دیا حضور نے وہ کپڑے پہنے ابھی کپڑے حضور نے پہنے ہی تھے کہ خدیجہ کے گھر سے جوڑا آ گیا لباس آ گیا اور شہانہ لباس تھا کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی ملکہ تجار کہلاتی تھی آپ جانتے ہیں وہ یمنی لباس دیکھ کر حضور نے کہا یہ لباس خدیجہ سے کہہ دے واپس لے لیں میں اپنے دوست ابو بکر کا دیا وہ لباس پہنوں گا قربان جائیں حضور نے پہلے دن پہلے نکاح پر جس کا دیا وہ لباس پہنا وہ ابو بکر کا لباس تھا صدیق اکبر کا لباس تھا بہنحال صدیق اکبر کا لباس پہنے اس کو بارات کہہ لیجئے میرے نبی کی بارات چلی ہے دائیں سے امیر حمزہ ہیں بائیں سے ابو بکر صدیق ہیں یہ دونوں اس طرف چلتے ہیں پیچھے جناب ابو طالب ہیں اور دیگر کچھ لوگ جناب اباس وغیرہ ہیں اس طرح سے میرے مصطفیٰ کی بارات جا رہی ہے اللہ کا حبیب میراج کا دولہ دولہ بن کر جا رہا ہے حبیب خدا دولہ بنا ہوا ہے ذرا سوچیں نا کہ دنیا کا ایک معمولی سا نوجوان تھوڑا سا سفید چمڑی والا ہو دولہ بنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے حبیب خدا جب دولہ بنا ہوگا تو کیسا حسین لگ رہا ہوگا ہوران جنت بڑھ بڑھ کے بلائیں لیتی ہوگی اور جنت کی ہورین جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی ہوگی رحمت کی ایسے میں خدیجہ کا مکان آ گیا لیکن خدیجہ کے یہاں تو عجیب تام جھام تھی عجیب جو ہے وہ شان و شوقت تھا اللہ اکبر گھر سجا ہے اس زمانے کے حساب سے سچے موتی غلاموں کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ میرے حضور کے قدموں پہ نصار کر رہے ہیں ملک عرب کی شادی ہے لیکن کس کے ساتھ مالک جنت کے ساتھ ہے مالک کونین کے ساتھ ہے مصطفی کریم کے ساتھ ہے اور اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرا وکیل جو ہے وہ میرا چچا ہے عمر ابن عصد اور وہ میرا نکاح کا وکیل ہے اور میرے حضور نے فرقا کہ میرا وکیل ابو طالب ہے حضرت ابو طالب میرے حضور کے وکیل بنے عمر ابن عصد جناب خدیجہ کے وکیل بنے ابو طالب کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ نکاح دیا اور خطبہ نکاح دیا تو بڑا عجیب رکت انگیز خطبہ انہوں نے یوں کہا سب خوبیاں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں آل عبراہیم میں پیدا کیا اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا کعبے کا متولی بنایا مکہ کی سرداری اتا کی اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بتیجہ محمد کا نکاح جو ہے وہ خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں اور پانچ سو دینار سونے کے جو ہے وہ مہر مقرر کرتا ہوں پانچ سو سونے کے دینار مہر مقرر کیے گئے تلائے ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ عمر خڑے ہوئے اور انہوں نے کہا خطبہ پڑھا کہ میں ابو طالب کی تائید کرتا ہوں اور ہم آل عبراہیم میں سے اولاد اسماعیل میں سے ہے کعبے کے متولی ہے میں نے اپنی جو ہے وہ بچی اپنے بھائی کی بیٹی خدیجہ کا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا اور ہم نے یہ قبول کر لیا اس طریقے سے پھر وہ جب نکاح کی قبولیت ہو گئی اس لئے کہ آج بنیاد رکھی جا رہی ہے آل محمد کی اہل بیت اتھار کا گلب یہی سے کھلے گا چمن یہی سے پھولے گا آج فاطمہ کی ماں دلہن بنی ہے آج فاطمہ کا باپ محمد دلہ بنے ہوئے ہیں ذرا سوچے کہ کائنات کا وہ دن کتنی خوشی کا دن ہوگا جس دن مصطفیٰ دلہ بنے تھے خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہونے والی دلہن وہ بیوہ دلہن بنی تھی اب یہ ہوا کہ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا اے ابو طالب اگر آپ پسند فرمائے تو میں محمد کو اپنے گھر میں رکھ لوں اور وہ میرے گھر رہیں اور وہ قبول فرمالیں تو اب چونکہ وہ میرے شوہر ہو گئے ہیں وہ میرے گھر رہیں ابو طالب نے بخشی قبول کیا خوشیوں کے آسو حضور کے چچا کے آنکھوں میں چچیوں کی آنکھوں میں فوفیوں کی آنکھوں میں کہ مہارا بھتیجہ محمد اب جہے وہ بڑی شان کی زندگی گزارے گا لیکن مکہ کے کچھ حاسدین کو یہ پسند نہ آیا تو مکہ میں باتیں ہونے لگی مفلش شوہر کی مالدار دلہن مفلش شوہر کی مالدار دلہن مفلش شوہر کی مالدار دلہن جب یہ بات جناب خدیجہ کے کانوں تک پہنچی کہ مکہ کے کچھ ظالم اور گنڈا گردی کرنے والے محمد کو تانہ دیتے ہیں کہ مفلش شوہر کی مالدار دلہن کسی نے ایسا بھی دیکھا کہ شوہر مفلش ہو اور دلہن مالدار ہو تو آپ نے پورے مکہ والوں کو دعوت دی مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو اور جو ہے وہ سرداروں کو سب کو بلایا خدیجہ کا گھر بھر گیا خدیجہ نے پور تپاک استقبال کروایا اور پور تکلف دعوت کروای اوٹ زبا کیا اور خوب کھلایا جب وہ کھا چکے تو خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا حالانکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا ہے لیکن خدیجہ اب بھی پردہ دار ہو رہت ہے پردے کے حکم سے پہلے پردہ دار ہو رہت ہے خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرے شوہر محمد کو کہتے ہو کہ محمد مفلی شوہر ہے اور خدیجہ مالدار دلہن ہے سارا مال رکھ دیا ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدیجہ کے گھر کا جتنا سونا تھا نا تو میں ایک طرف کھڑاتا حضور دوسری طرف کھڑے تھے جب خدیجہ نے سونے کا ڈھیر لگایا تو مجھے حضور نظر نہیں آتے تھے اتنا زیادہ سونا تھا گویا کہ جتنا مال گھر میں تھا سب باہر کیا اور کہا سنو تم میرے شوہر کو مفلس کہتے ہو آج کے بعد یہ پورا مال میں نے محمد کو دے دیا میں نے حضور کو دے دیا میں نے سرتاج کو دے دیا اور کہا اب میرے محمد کو مفلس نہ کہنا اب مفلس ہے تو خدیجہ ہے محمد مفلس نہیں ہے محمد مالدار ہے اب اس کے بعد سے انہوں نے زبان بدل دی خدیجہ مفلس محمد مالدار کہا مفلسی کا تانہ مجھے گوارہ ہے محمد کے لئے مفلسی کا تانہ گوارہ نہیں پتا ہے پھر کیا ہوا اللہ نے اپنی حبیب سے فرمایا محبوب ابھی وہی ان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے لیکن خدا کا حبیب خدا سے مہرے کلام رہتا ہے خدا کا حبیب خدا سے مہرے اللہ نے محبوب کہا محبوب خدیجہ کی یادہ پسند آگئی خدیجہ نے اپنا پورا مال تجھے دے کر تس سے مفلسی کا تانہ ختم کروایا ارے جس نے میرے محبوب کو پورا مال دے دیا ہم اس کا احسان چکا دیں گے احسان چکا دیں گے خدیجہ کو کچھ اور دیں گے کچھ اور دیں گے کچھ اور دیں گے ارز کیا مولا کیا دے گا اتنا سب کچھ خدیجہ نے دے اس کو کیا دیا جائے گا تو اعلان ہوا خدیجہ کے لئے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا اور وہ ایسی جگہ ہوگا جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ جہاں گل ہوگا اور خدیجہ کو اللہ نے سلام فرمایا خدیجہ وہ ہے جس کے لئے عرش سے خدا سلام کرتا ہے پھر اس کے بعد مفلسی حضور علیہ السلام پر جو مفلسی کا تانہ تھا وہ ختم وہ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اللہ فرماتا ہے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے اپنی آگوش رحمت میں لے لیا اور جب ہم نے تمہیں مفلس پایا تو تمہیں گنی کر دیا اس لئے جب کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں حضور علیہ السلام اب مالہ مال ہیں حضور یتیموں کی پرورش کرتے ہیں گریبوں کا خیال کرتے ہیں دیواؤں کو عطا کرتے ہیں لیکن خدیجہ ہے کہ رات و دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی ہے آقا علیہ السلام شادی کے بعد جو ہے وہ کھانا لے کر ہرا جاتے ہیں گار ہرا تو جب کھانا ختم ہونے کا خیال آتا ہے تو خدیجہ گرم گرم کھانا تیار کر کے میرے نبی کو پہنچانے جاتی ہے جو لوگ گار ہرا چڑھیں جانتے ہیں کہ جناب امی جان خدیجہ کی قربانی کتنی ہے کہ خانہ لے جانے کے لیے چڑھتی ہے اترتی ہے جس وقت پہلی مرتبہ میں گار ہرا پہ چڑھا تھا اس وقت میری عمر تقریباً 21 سال کی 20 سے 21 سال کی رہی ہوگی اور اس وقت آدمی بالکل طاقتور کڑیل جوان ہوتا اس وقت جسم اتنا بھاری بھی نہیں تھا لیکن جب گار ہرا پہ ہم لوگ چڑھے ہیں تو پورا دن اس کے بعد عمرہ اور تواف کرنے کی ہمت نہیں رہی یہ حالت تھی حرم میں جانے کی امت نہیں تھی حالانکہ ہمارا رم بالکل حرم کے سامنے تھا یہ دوہزار تین کی بات ہے یہ حالات تھے لیکن امی جان خدیجہ روزانہ کھانا لے کر گرم کھانا لے کر حالانکہ حضور علیہ السلام جیسے گرم کھانا جس سے دعا نکلے وہ نہیں کھاتے تھے لیکن تازہ گرم کھانا لے کر حضور کے لیے اوپر چڑھتی تھی گرم سے مراد اتنا گرم نہیں کہ جس سے دعا نکلے یوں بھی کھانا پکنے کے بعد گار حرا تک جائے گا تو وہ ایسا گرم کہاں رہ جائے گا کیونکہ مکہ سے کچھ کلومیٹر دور پر ہے پہدل جاتی تھی پہدل چڑھتی تھی اوپر حضور تک کھانا پہنچاتی تھی یہ قربانیتی جناب خدیجہ کی اور جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی پہلی وحی تو اس وقت حضور آئے اور کہاں زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے اس وقت تسلی دینے والی ماں خدیجہ تھی کہتی تھی حضور میرے سرطار میرے سرطاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا حضور نے فرمایا مجھے میری جان کا خطرہ لگتا ہے خدیجہ تو عزی ناب خدیجہ کہتی حضور آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس لئے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ بیواؤں کا خیار رکھتے ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں آپ مہتاجوں کو سہارا دیتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں جناب خدیجہ تسلیہ دے رہی ہے اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہن لگی کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں تو ورقہ بن نوفل نے سنا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ پڑا اقرب اسم ربک اللہ دی خلق وہ جو ساری آیتیں ہیں پانچ آیتیں تو جب حضور نے پڑھ کر کے سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا مبارک ہو یہ وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں اب یہاں لوگ بہت شور شرابہ کرتے ہیں دیکھو حضور پر پہلی وہی نازل ہوئی تو حضور کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہے پاگلوں یہ ساری داستان تمہیں پیش کر چکا نستورہ کہہ رہا ہے نبی ہیں خدیجہ کو معلومیں نبی ہیں پھر حضور کو کیوں نہیں معلوم کے نبی ہیں آقا کو کیوں نہیں معلوم کے نبی ہیں دشمنی کرنے کے لئے تمہیں اللہ کا نبی ہی ملا تھا عیب نکالنے کے لئے تمہیں اللہ کا نبی ملا تھا ارے محسرا کہتا ہے کہ محمد میں کوئی عیب نہیں ہے وہ کافی روکے کہتا ہے کوئی عیب نہیں ہے تم کلمہ پڑھ کے عیب نکالتے ہو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں گئے حضور کیوں گئے حضور خود ہی کہہ دیتے ہیں اللہ کا نبی ہوں ورقہ بن نوفل کے پاس جانے میں حکمت کیا تھی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے رسول کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم نے خود سے کہا میں نبی ہوں اسماعیل نے خود سے کہا میں نبی ہوں موسیٰ نے خود سے کہا میں نبی ہوں نو نے خود سے کہا میں نبی ہوں دعوت نے خود سے کہا میں نبی ہوں یوسف نے خود سے کہا میں نبی ہوں شیس نے خود سے کہا میں نبی ہوں عیسیٰ نے خود سے کہا میں نبی ہوں سلیمان نے خود سے کہا میں نبی ہوں دعوت نے خود سے کہا میں نبی ہوں حبیب تُو میرا محبوب ہے تُو نہیں کہے گا تُو چُپ رہے گا دوسرے سے کہلاؤں گا کہ تُو نبی ہے وہ عورتیں تُو عور ہے سب کہیں گے میں نبی ہوں تیری نبوت کے لئے دوسرے کہیں گے تُو نبی ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محبوب کو ایسی شانوالا بنایا حبیب کو کہنا نہیں پڑا دوسروں نے کہا یہ نبی یہ حکمت تھی اس طرح کی حکمتیں جانو اور اپنے نبی کی شان سمجھو اب امہ خدیجہ کی کیا کہ ہمیں تعریف فرش کروں میرے پاس وقت تو ہو تو کہیں راتیں چاہیے ماں خدیجہ کی قربانیاں حضور کو مارا جاتا حضور کے سر پھٹ جاتے تو ماں خدیجہ اپنا ڈپٹا بان دیتی اپنا ڈپٹا پھار کے بان دیتی حضور کو دولت کی ضرورت بھرتی تو اپنا مال دے دیتی لیجی حضور پورا مال قربان کر دیں پہلے دن تو مالک بنا دیا تھا اللہ اکبر لیکن مال دیتی تجارت کا آنے والا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کرتی حتیٰ کہ پھر ایک دن وہ آیا آپ داستان تو یہ سنی چکے ہیں لیکن اختتام پہ کہہ دو ایک دن وہ آیا کہ یہی دسوی رمضان المبارک کی شد تھی ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے کہ ماں خدیجہ کی آنکھ میں آنسو تھے حضور علیہ السلام کو پاس میں بلا کے بٹھایا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضور علیہ نے نبوت اب کر چکے ہیں آقا کریم اتنی محبت کرتے تھے اماں خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کرتے تو خدیجہ کی کرتے بلکہ جب کبھی بکری زبا کرتے تو بکری کا گوشت پہلے خدیجہ کی سہلیوں کے یہاں بھیجتے یہ خدیجہ کی سہلی کو لے جا کر دے دو خدیجہ کی سہلی کو لے جا کر دے جناب خدیجہ کے نام پہ حضور گوشت تقسیم کرتے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ بزرگوں کے نام پہ گوشت و سالن اور کھانا اور شرنی تقسیم کرنا کہاں سے ثابت ہے تو میں کہوں گا بخاری کی حدیث سے ثابت ہے نبی نے بکری زبا کر کے خدیجہ کے نام پہ گوشت و تقسیم کیا اگر ہم لڈو تقسیم کریں تو اس میں جرم کیا ہے مٹھائی تقسیم حضور بخاری کی حدیث ہے میں نہیں کہہ رہا بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ السلام خدیجہ کے نام پہ تقسیم کر دے خدیجہ کی سہلیوں کو دے دو ایک دن میں نے کہا ماں عیشہ امی جان عیشہ کہتی ایک دن میں نے کہا حضور آپ کو ایک سے ایک عورتیں ملی لیکن آپ جب دیکھو جب وہ سرکھ گالوں والی بڑیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ خدیجہ تو بڑی تھی اور آپ کو اللہ نے ایک سے ایک بیبیاں دے دی ماں عیشہ کہتی ہے جیسی حضور نے سنا حضور غصے میں آگئے جلال میں آگئے اور فرمایا عیشہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی نہیں دی ہے میری کوئی بیوی خدیجہ سے بہتر نہیں جب لوگوں نے کفر کیا تو خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی لوگوں نے مجھے محروم لکھا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری خدمت کی لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی خدیجہ نے قدم قدم پر میرا سہارا بنی اور آقائے کریم اس ایک جملے پر ماں عائشہ سے ایک مہینے تک ناراض رہے اور اتنے جلال میں تھے کہ ماں عائشہ کہتی تھی میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ حضور کا جلال تھنڈا کر دیں کہیں میری مزمت میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے حضور اتنے جلال میں تھے اور اس کے بعد میں نے اہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی جناب خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی اتنا حضور چاہتے تھے امی جان خدیجہ کو کہ ان قربانیاں اتنی تھی حضور کے لئے سب قربان